آپ کو بڑا اپریشیٹ کیا ہے آپ کس موقع پر جذبات کہیں میری جذبات جو ہیں وہ بہت خوشی کے ہیں کیونکہ آزاد کشمیر میں پہلی دفعہ اتنا بڑا ایونٹ ہوا ہے جہاں پہ سیکیارٹری کے حوالے سے اڈکشن کے حوالے سے اور ایم ویری ہیپی اور میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی بشیر ناظ صاحب کا سپیشلی اسلم بھائی کا جو یہاں پہ آئے جنہوں نے ہمارے پارٹسپینٹ کو موقع دیا اور جنہوں نے کشمیر کو ورٹ دی اس سے پہلے آزاد کشمیر کو اتنی ورٹ اتنی اپورٹنس نہیں دی جاتی تھی مصددہ صاحب میں دیکھ رہا ہوں وہ بھی تشریف لائے ہیں مصددہ صاحب تو پائے ہیں ان کا تو رول ہے میں بتاؤں کہ اگر مجھے کسی نے بنایا ہے یا میرے سر پہ کسی نے ہاتھ رکھا ہے یا مجھے اپنی بیٹی کہتے ہیں مصددہ صاحب میں نے شعبہ قانون میں تو آپ کی عزت بہت عزت دیکھی ہے آج یہاں بھی دیکھ لیا کہ یہاں کی بیٹیوں بھی بڑی عزت کرتی ہیں آپ اصل میں یہ بات یہ ہے کہ یہ زندگی جو ہے وہ خدمت کے لیے ہوتی ہے ایک دوسرے کے کام مانا چاہیے میں چاہیے کے لیے تو یہ جو آج انہوں نے فنکشن کرایا تو میں تو بہت خوش ہوا ہوں آصیف آزاد کشمیر کے پہلے آپ ایف سی پی ایس کوالیفائیڈ سیکیٹرسٹ ہیں ڈاکٹر شکیر آصیف آج آپ کی پریزنٹیشن بھی تھی کیسے دیکھتے ہیں آج جو بھی فنکشن ہوا ہے یہاں پہ جی یہ آغاز ہے بارش کا پہلا کترہ ہے اور میرا خیال میں ایسی چیزیں ہونی چاہیے سائیکیٹری سائیکالوجی اور ڈراغ ایڈیشن کے بھالے سے بڑے بڑے ہیں جو یہاں پہ ایڈاکٹیو ہیں مصددہ شبانہ چودری صاحبہ نے اور امید کرتا ہوں آپ کی ہسپٹل کے لئے انشاءاللہ ہاں انشاءاللہ چلیں وہ ای سی ٹی مشین کا بھی انہوں نے کہا ہے شبیر نار صاحب نے میں شکریہ دا کرتا ہوں ان کا تو باقی انشاءاللہ ایسے فنکشن ہم آگے پروسیڈ کریں گے اور رینڈ بھی کریں گے آپ کہاں سے آئے ہو کیسے لگے یہاں پہ آنا ہم سے آلکورٹ جی سی ورممنی انیوریورسٹری سے آئے ہیں اور کافی انفرمیٹیو تھا پتہ چلے کہ ڈرگ ایبیوز کو کس طرح پیونٹ کرنا ہے اور کس طرح اس چیز کو آگے لے کے بڑھنا ہے اور کس طرح ہم اس چیز کو معاشرے سے حتم کر سکتے ہیں مشیر نار صاحب شبانہ چہدری صاحبہ ڈاکٹر تلت مختلف لوگوں کی باتیں سنی انسپیریشن ملی ہے آپ کو کافی زیادہ سیکھنے کو بھی ملے اور کافی انسپیریشن بھی ملی ہے ہم کوشش کریں گے کہ ہم بھی ان کی طرح کر کے اور اس حد تک معاشرے کو کور کر سکیں اس چیزوں سے ماشاءاللہ جی بیٹا آپ کی آپ کی فیلنگز کی ہیں سر بہت خوشی ہو رہی ہے کانفیڈنس لیول بھی انہینس ہوئے اور اتنی دور آئے ہیں اور ازاد کشمیر میں ہمارا جو سفر تھا وہ بھی بہت مزیکہ تھا اس کے بعد جب ہم نے ٹیچرز کی سپیچ سنی ہے وہ بھی بہت انفرمیٹیو تھی ہمارے لیے آگے ہم مطلب آگے جا کے ہم بھی بتا سکتے ہیں مطلب اچھا ہے بہت اچھا تھا بہت اچھا پلیٹ فارم ہے یہ نشہ جو ہے نہیں کرنا چاہیے بلکل نہیں کرنا چاہیے سی نو ٹو ایڈکشن بلکل سی نو ٹو ایڈکشن جی بیٹا کیا کہتے ہیں سر ہمیں بہت اچھا لگے یہاں پہ آکے ہم نے سکٹ کیا ہے پرفارم کیا ہے ہماری یونیورسٹی کے لیے بہت اچھی بات ہے اور یہاں پہ آکے ہمیں بہت اچھا لگے انہوں نے بہت اچھا ارگنائز کیا ہے سارے ہمیں بہت زیادہ انفرمیشن ملی ہے ڈیفرنٹ ٹیچرز نے ہمارے سینئرز نے پریزنٹیشن دی ہیں وہ بہت زیادہ نالجیبل تھی ہمیں نالج ملے ہم بہت زیادہ انجوائی کیا جناب ایوب صاحب میں چاہوں گا ان بیٹیوں کے ساتھ آپ بھی یہاں تشریف لے آئیں ایوب صاحب کے کرملائی ویلفیٹ ٹرسٹ نے اس تمام ایونٹ کو آگنائز کرنے میں ہیلپ کی ایوب صاحب کرملائی ویلفیٹ ٹرسٹ آٹھ جگہ پہ لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے نکیال سے لے کے میرپور سے لے کے نجانک کہاں کام کر رہے ہیں آج کی اس کابش کو سیکیٹری کے حوالے سے ڈرگ ایڈکشن کے حوالے سے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں میں سمجھتے ہوں بہت اچھی کوشش ہے جو میرپور کے لوگوں کو یا جو ینگ جنہوں نے شرکت کیے ان کو ڈرگز کی جو نقصانات ہیں اس کے حوالے سے اگاہ کرنے کے لیے یہ ایک اچھی کانفرنس ہوئی ہے بہت سارے ایکسپرٹ آئے ہیں انہوں نے اپنے بیوز شیئر کیے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کانفرنس کانٹینیوزری ہونی چاہیے اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ یہ آئندہ بڑے ادارے جو جنورسٹی ہے ڈگری کالج ہیں بوائز ہیں گرلز ہیں سب کو انوالف کر کے تو اس کو ارگنائز کریں اور ان ینگز میں کریں یوت کے اندر شہور بیدار کریں کہ ڈرگز کی قریب بھی نہ جائیں ڈرگز یہ آپ کی زندگی لے جائے گی اچھا ایک چیز میں جاننا چاہتا ہوں بہت سے بیروکریٹس ہیں میں نے دیکھے ہیں آپ بیروکریٹس سے بہت مختلف ہیں آپ سادہ مزاج ہیں آپ بڑے ہی لو پروفائل رہنے کی کوشش کرتے ہیں چپ کر کے لوگوں کے کام آنے کی کوشش کرتے ہیں بیروکریٹس کا تو ہمارے ذہن میں لوگوں نے یہ بٹھایا ہوا ہے کہ ان کے عربوں گھربوں روپے ہوتے ہیں اور پبلک کے کام نہیں آتے ہاں پتہ نہیں کون سے بیروکریٹس ہیں جن کے عربوں گھربوں ہیں ہمارے پاس تو سہارا چیک کریں تو کچھ نہیں نکلے گا تو لیکن ہاتھیں ہی نکلیں گے لیکن یہ بات ہے کہ اپنا ہر بندے کے اپنے اپنا مزاج کی بات ہے مجھے یہاں انسانوں کی خدمت کر کے انتہائی خوشی ہوتی ہے جو میرے دل کو جو سکون ملتا ہے یہ انسانیت کی خدمت میں ہے وہ خدمت سے ملتا ہے اور میں اس کے لیے اپنے ٹرسٹ کائم کر کے دوزار پانچ سے ہم کام کر رہے ہیں اور یہ سالہ سال سے کام کر رہے ہیں اور ہر سال کام اس کام پانچ سو بچی کو ٹرین کرتے ہیں اور ان کو سلائی مشین دیتے ہیں اور ان کو گھر جا کر کام کرنے کی ترقیب دیتے ہیں کہ اپنا کام خود کریں اپنے ہاتھ سے کریں خود کمائیں اور خود کھائیں کسی کی متاج نہ ہوں بہت بڑی بات ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بچیوں کو یہاں پہ اس وقت سیڈفیکیٹس مل رہے ہیں ہماری بیٹیاں یہاں بیٹی ہوئی ہیں سیالکورٹ سے گجرانوالا سے پنجاب کے مختلف علاقوں سے کشمیر کے مختلف علاقوں سے مختلف اداروں سے یہ بیٹے بیٹیاں آئی ہیں یہ جو عیوب صاحب نے بات کہی سی نو ٹو ڈرگ اللہ حافظ اینڈ گوڈ بائی سچ کیا ہے